اللہ حمدللہ بریانی ہماری ریڈیا بہت اچھی ہے چاول علیدہ علیدہ دانی ہے ساڑا چکن بھی کار چکے چاول بھی دیکھیں اللہ حمدللہ کتنا اچھا کھلر آیا ہے اب ہم اسے بھی شاوت کر لیں یہ دیکھیں اللہ حمدللہ کتنی اچھی بریانی ریڈی ہوئی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حمدللہ آپ کو بہت اچھا حسن ٹائے گا بہت مزا آئے گا اس کو بنا کے پانے میں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا کیسی بنی ہے اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم فرینڈ کے حال چالے آپ کا ٹھیک ٹا کے خیریہ سے ہیں آج آپ کے لیے ایک اور نئی ڈکش لے کے آئے چگن مکنی ریسٹورنٹ سٹرائل والی چگن مکنی جو آپ اپنے گھر میں ایزی لی بنا سکتے اور الحمدللہ بہت ہی اچھار زلٹائے گا چلیں آج اپنی دش کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں الحمدللہ آپ کو بہت مزا آئے گا گھر میں آپ ٹرائے کریں چگن مکنی سب سے بہلے ہم نے اس میں پیاز لے لیے دو کٹے ہوئے پیاز لیں گے دو کٹے ہوئے ٹماٹر لیں گے پانچ ہم نے سبز مرچے لیں گے درمیانے سائز کی کٹی آدھا کلو کے قریب ہم نے چگن لیا ہے ہر آدھا ہم نے لی مغرس لی ہے ایک پیالی ہم نے مکن لیا ہے ایک پیالی ہم نے دہیں لیا ہے ایک پیالی ہم نے اس میں دودھ لیا ہے کیونکہ ہم اس میں پانی نہیں آئٹ کریں گے دودھ اور دہیں میں ہی اور اس کے اپنے پانی میں پکائیں گے دو کانے کے چکمہ چاہم نے ہم نے درک لسن کا پیس لی ہے اور ایک آدھا چاہی کا چمچ ہم نے سوگی مہتھی لی ہے ہم نے پتیلی میں ہم نے ہلکی آگ پر درمیانی آگ پر پتیلی راک دی ہے اس میں ہم نے دو چمچ کے قریب ہم نے اس میں آئل شامل کی ہے دو آئل کے چمچ پر اب اس میں ہمارد رک لسن کا پیس شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ اور اسے اچھی طرح بون لیں گے جب وہ براؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں چکرن آت کریں گے اس کے دلے چکرن آت کریں گے اسے براؤن آت لیں گے جب یہ براؤن ہونا لگ جائے گا تو تاب ہم اس میں چکرن آت کریں گے یہ دیکھیں الحمدللہ شکریباً براؤن ہو گیا اللہ کا شکر براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ چکن آت کر دیں گے آتا جلو کو اس طریقہ ہمیں چکن لی ہے وہ اب ہم اس میں آت کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح بون لیں گے دا کہ اس کا پانی چس کو جائے چکن بھی بھوڑا براؤن ہو گیا خانی چھکن ہے یہ دیکھیں چکن براؤن ہو گیا ہے اس کی طرح سے یہ اب تقریباً تھوڑا پاک گیا ہے تو اب ہم اس میں پیاس شامل کر دیں گے اور پیاس کو بھی تھوڑا پکا لیں گے اچھی طرح بھونڈ دیں گے ہم نے دو درمیانے سائز کے پیاس لیے اب اس کو بھی تھوڑا بھونڈ لیں گے اچھی طرح تاکہ تھوڑا یہ اس کا کچھا بن ختم ہو جائے پیاس ریکہ اور اس میں ایک پیالی کے گریب دھائی شامل کر سیں گے اور ایک پیالی کے گریب ہم اس میں پانی ہی شامل کر دیئے بلکل بھی یہ چکن اپنے پانی میں اور دودھ اور دہی میں گلے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ اس میں کلی میٹ لے برا جائے گا اب ہم نے اس میں ایک چمچ خلطی شامل کر دی ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں لال ملچ پورڈ اور یہ کٹی ہوئی لال ملچ چمچ چامل کھی ہے آپ چاہے تو اب اس میں پورڈ شامل کر دیں ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں نمک چامل کر دی ہے ایک چائے کا چمچھ ہم نے اس میں دھنیا پاورٹر شامل کر دی ہے ایک چائے کا چمچھ ہم نے اس میں کالی مرچ کا پاورٹر شامل کر دی ہے اور اس میں یہ مسائلوں کو چیز پڑا بھانتے ہیں تو اس کو ڈاپ دیں گے یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے کا مرسل یہ تھا کہ میرے ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں مسائلے چی طرح بھول گیا اور فردہ سپورٹ کیجئے گا ہم نے اسے دام کیجئے گا داس سے پندرہ بھول گیا اور پاکے جل سے جل میرے چارزار گھنٹا وائی ٹائم بھی پورا ہو جائے اور تقریباً تقریباً چی طرف آگیاں ہم نے سپورٹ ایسے ہی چاہوں گا دو عدد ہم نے ٹماٹر لیا تھے درمیانے سائز کے وہ ایڈ کر دی ہیں اور پانچ درمیانے سائز کی سبز مرچہ لیتی وہ ایڈ کر دی ہیں اب اس کو تھوڑا بھون لیں گے اب اس میں آدھا لیمون کا راست ہم نے شامل کی ہے اب ہم نے اس میں قصوری میتھی ڈال دی ہے آدھا چاہے کا چمچہ قریب قصوری میتھی ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اب اس کو ڈام کے پانچ سے داس منٹ کے لئے پکا لیں گے مکھن شامل کر دیں گے ایک پیالی گھر کا تازہ بنا ہوا مکھن اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تازہ مکھن اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے جب کھائیں تو پوٹیوں کے اندر بھی اچھی طرح ٹیسٹ آئے الحمدللہ وہ اب مکھن نکس ہو گیا ہے اس کے اندر اب ہم فائنل لوک ہے اب ہم اس کے اندر ہرا جنیاں ڈال دیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ فائنل لوک کتنی مچھی آئی ہے کتنی زبردست آئی ہے چکر مکھنی ریڈی ہے آپ اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں بہت مزا آئے گا الحمدللہ بہت اچھی بنی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آئے دیکھیں کتنی اچھی چکر مکھنی بنی ہے الحمدللہ آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت پسند آئے گی بہت مزا آئے گا بہت لاجوا و الحمدللہ چکر مکھنی بنی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور کمنٹ میں بتائیں مزید اور کون کونسی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئیں کون سیڈی تب تک کے لیے میرے چینل کو دیکھنے میں شکریہ انشاءاللہ آپ کو اور بھی اچھی اچھی مزید ویڈیوز ملیں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ take care till then next video thank you so very much for watching my video please support me and thanks to your support in past and in fast for future so please support my channel if you like my video please click the like button and subscribe my channel and share with family and friend members family and friends and other youtube family members please and support me to complete my 4000 watch hour time please چلیں آج کی ویڈیوز thank you so very much for watching my video take care اللہ حافظ take care till then next video اللہ حافظ